اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے اور خوش ہوں گے ویورز آج میں آپ کے لئے بہت مزے کی ریسپی لے کے آئی ہوں جو کہ ہے رمضان سپیشل پکوڑے تقریبا پکوڑے ہر گھر میں ہی بنائی جاتے ہیں اور بہت بڑوں اور چھوٹوں کے سب کے بہت پسندیدہ ہوتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ تین سے چار علو بڑے لے لی ہیں بڑے سائز کے اور ان کو جو ہے میں کدو کش کر لوں گی تو آپ اس کو ہاتھ کے ساتھ بھی باریک باریک کرنی اس کی کٹنگ کر سکتے ہو لیکن مجھے یہ اس طریقے سے جو ہے وہ کدو کش کی ہے بہت مزے کے لگتے ہیں پکوڑے تو اس وجہ سے میں ایسے بنا رہی ہوں تو آپ بھی اس طریقے سے لے کے کدو کش کے ذریعے اس کو جو ہے وہ کش کر سکتے ہو آپ پوٹیٹوز کو اور چلیے ہمیں کش کرتی ہوں اور اس کے بعد پھر آپ سے ملتی ہوں جی تو پوٹیٹوز میں نے کش کر لی ہیں اب میں اس کے اندر پیاز باریک کٹیوں ڈال رہی ہوں پیاز میں تقریباً میں نے دو میٹیم سائز کے پیاز لیا تھا اور ان کو باریک جو ہے وہ کٹ لیا تھا اب پیاز ڈالنے کے بعد میں اس کے اندر جو ہے وہ بلیک چلی ڈال رہی ہوں جو کہ تقریباً 1.5 ٹی سپون ہے اور اس کے بعد میں اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ اپنی ضرورت کے حساب سے اس میں ڈال رہی ہوں کون فلور ڈال رہی ہوں کون فلور کے ساتھ جو ہے پکوڑیں بہت کرسپی اور بہت مزے کے بنتے ہیں اس وجہ سے میں سٹیپس میں بھی اور پکوڑوں میں یہ ضرور اڈ کرتی ہوں تو یہ اڈ کرنے کے بعد میں میں اس کے اندر تھوڑا سا زیرہ اور تھوڑا سا خوشک دھنیا لے کے ان دونوں کو بری کش کر لیا تھا بری پیس لیا تھا تو پھر اس کے اندر اس میں ڈال رہی ہوں تھوڑی سی ہاف ٹی بل سپون جو ہے وہ ہلدی کا میں اس میں ایڈ کیا ہے اور ون این ہاف ٹی سپون جو ہے اس کے اندر میں نے نمک ایڈ کیا ہے تو ان سب چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد میں میں اس کے اندر تھوڑا سچا چارٹ مسالہ بھی ایڈ کیا ہے آپ لوگ اچھا لگے تو آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہو اس کے ساتھ بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے پکوڑوں کا اور ساتھ میں میں نے تھوڑی سی تین سے چار جو ہے وہ گرین چلیز جو ہیں ان کو کش کر کے اس میں ڈال دیا ہے اب میں اس کے اندر بیسن ایڈ کر رہی ہوں بیسن میں نے اس میں تقریباً ایک سے ڈیڑھ پیالی یوز کی ہے آپ اپنی ضرورت کے کورڑنگ بیسن ایڈ کر سکتے ہیں کچھ لوگ زیادہ بیسن والے پکوڑے پسند کرتے ہیں وہ زیادہ بیسن بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں کم بیسن ہی ایڈ کیا ہے زیادہ پوٹیٹوز اور جو اونینز ہیں وہ زیادہ ڈالے ہیں اسے پکوڑے زیادہ مزے کے اور زیادہ نرم بنتے ہیں تو آپ لوگ زیادہ چاہو تو زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہوں تو بس اب ہم ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے پکوڑے بنائیں گے جی تو ویورز بیسن کا مکچر ہمیں تیار ریڈی کر لیا ہے پکوڑ ہوگا اب میں نے وہ کڑائی چولے کو اپر رکھتی ہے آئل گرم ہونے کے لئے چھوڑ دیا ہے تقریباً اس میں نے میڈیم سی آنچ کے اوپر آئل کو گرم کیا ہے اور میں یہاں پر ایک پکوڑا اس کے اندر ڈال کے تھوڑی سی چیک کروں گا کہ آئل گرم ہو چکا کہ نہیں تو ابھی آئل پوری طرح سے گرم نہیں ہوا تو میں تھوڑی در ویٹ کروں گی جیسے ہی آئل ہے جیسے ہی آئل ہے وہ کمپلیٹلی گرم ہو چکا ہے تو میں اس کے اندر ایک ایک کر کے سارے پکوڑے ایڈ کر دوں گی تو جتنے ہیزیلی ایک ٹائم میں ایک اڈائی کے اندر جتنے ہیزیلی آپ پکوڑے ڈال سکتے ہیں اتنے ہی ڈالیں زیادہ ڈالیں گے تو آپ اس میں سارے مکس ہو جائیں گے جوڑ جائیں گے تو وہ اچھے نہیں بنیں گے موسیقی 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 موسیقی